جیتے رہے ہیں جیتے رہیں گے سکتے گھر شما پہ عاشق ہو پر مانے آتے رہے ہیں آتے رہیں گے سکتے گھر جب جب ہم نے ترشن پایا روح مرسی میں آکے کاتی رہی میرا سچ کند توں انا میں توں یہ کہہ کے روح مرسی میں آکے کاتی رہی ہم پاپی سہی اوگن ہارے مردیا تمہاری بچاتی رہی اک پل بھی دور نہ کرنا ہمیں روچرنوں میں ارج سناے نہیں آب جی نے پیار دیا اتنا ہم سب کچھ ہی ہے بھول گئے دن رات کی ہم کو حبر نہیں میرے پیار میں اتنا جوم گئے لوگ پاگل کہیں یا دیوانے ہم تیرے چرنوں کی بن دھول گئے بس دھول کی یہ دمنہ ہے میرے چرنوں میں یہ گل جائے سب کو تھیل سیم میں ایسی کشش ہے ہم اکبل نہیں ہے جی سکتے رہو سامنے آنکھوں کے ستگر ہم آپ کے بین نہیں جی سکتے میری نئی آکے بدوار تم ہی تیرے بین نہیں ہم تر سکتے جیسے مچھلی پانی بین سڑ پہ ایسے آپ کے بین نہیں رہ سکتے آہ 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 سکتے شاہ سکتے آہ 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 ان بندوں کو چرنی لگائے رکھنا آپ یگ یگ رہو سلامت جی ہمیں اپنے حکم میں چلائے رکھنا ستگل پریم تیرا پاک یہ دیوانی جیتے رہیں گے ستگل شما پہ آشک ہو پروانے آتے رہیں گے آتے رہیں گے ستگل دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا رکھ ورج زرہ اینہ یکھی آنوں دن گرو دے دو جا تکڑا نانا رکھ ورج زرہ اینہ یکھی آنوں دن گرو دے دو جا تکڑا نانا نانا لامی سمجھ نظارہ ستگرو تیرا وچ گیر دا یو لا رکھنا نا وچ گیر دا یو لا رکھنا نا دن گرو دے دو جا تکڑا نا ہر ہر وچ سورت گرو دیئے اس پیراندے سردار دیئے مورشد راب دکھوندہ ہے اون سردیبن کھڑ چکڑنا نا اون سردیبن کھڑ چکڑنا نا تین رہ برواٹ نمک دیئے جند رہان دے وچ سک دیئے جے سنگ رڑیے جے سنگ رڑیے کسے واقف دے پھر منجل ٹور دیاں تھکنا نا نا موسیقی لکھایاں خطرہ وچی آن پاوے کئی کجیاں دے وچ جان پاوے جنا تھاپنا ہوگے مورشد دی اون 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 نا پیچھے موڑ سکڑنا نا پیچھے موڑ سکڑنا نا اون 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 مان تے جان نشار کرن اوٹ چل مصرور دیدار کرن تن مان تے جان نشار کرن آسوڑ حبیب دشارن پیئے سر قدمی رکھ کے چکڑنا نا رکھ برج جرہ رکھ برج جرہ اینا یکھیانو بین گرو دے دو جا تکڑنا نا رمی سمجھ نظارا ست گریدار پچ گیر دیولا رکھنا نا پچ گیر دیولا رکھنا نا دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا مالکی پیارے حساسنگ جیو اس گھور کل یگ میں سکھوں کی کھان پربو کا نام ہے پرمیدہ برماتمہ کے نام کے بینا دنیا میں پریشانیاں ہیں دکھ تکلیفیں ہیں مشکلیں ہیں ایک پربو کا نام اشور کا نام سکھوں کی کھان پرمانند دینے والا ہے اس لئے پربو کی نام کا سمرن ہمیشہ کرو چلتے بیٹھ کے لیٹھ کے کام دھنڈا کرتے جتنا بھی سمیں آپ ابھیاز کر سکو جتنا بھی سمیں آپ سمرن کر سکو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ کیا گیا سمرن کبھی بیکار نہیں جاتا اس کا فل لاجمی ملتا ہی ملتا ہے یہ مت دیکھو آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں کام دندہ کرتے ہیں جب بھی آپ سمرن کریں گے مالک آپ کا منجور قبول جرور کریں گے ہاں اگر سن سمادی میں جانا ہو مالک کے نوری سبروت کے درشن کرنے ہو تو اس کے لئے جروری ہے کہ آپ بیٹھ کے سمرن کریں سب سے بڑیہ ٹائم دو سے پانچ صبح اس میں جا کے آدھا گھنٹا گھنٹا جاپ کریں تو آپ کے گم چنتہ پریشانیاں دور ہوں گے آپ بے فکر جندگی جیئیں گے اور مالک کے نجارے آنے شروع ہو جائیں گے وہ جاگتے نجارے دے گا سونے کے بعد نجارے دے گا اس لئے سمرن کرو چاہے سریر کا وستہ کوئی بھی کیوں نہ ہو کیونکہ کیا گیا سمرن چاہے وہ جیبہ سے چاہے وہ خیالوں سے مالک کی درگاہ میں منجور قبول جرور ہوتا ہے اس کی خوشیاں جرور ملتی ہیں تو انسان کو اپنے انتہ کرنے میں سوچنا چاہیے دل و دماغ میں سوچنا چاہیے کہ میں نے سمرن کرنا ہے بھگتی عبادت کرنی ہے اور مالک کو پانا ہے اور آپ کے عیب آپ کی پریشانیاں آپ کے گناہ دور ہو جائیں گے آپ مالک کی دیا میں رحمت کے لائق بنتے جائیں گے تو سمرن کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا سمرن کرنے پہ کوئی سریرک طاقت نہیں لگانے پڑتی پس جیبہ سے خیالوں سے جتنا کبھی آپ سمرن کریں گے وہ مالک کی درگاہ میں منجور قبول تو ہو گئی ہوگا بلکہ وہ خوشیاں لائے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی تو اس لیے مالک کا نام سکھوں کی کھان کہلاتا ہے جس پہ پیسہ نہیں لگتا ہنگ لگینا پھٹ کری رنگ چکھا آوے کچھ نہیں کرنا کوئی پیسہ نہیں لگانا دھرم جات مجھب نہیں چھوڑنا پریوار نہیں چھوڑنا الگ درے کا کپڑا نہیں پہننا بس جیبہ سے خیالوں سے مالک کا نام جبتے رہو تو اس کا فلاج میں ملے گا ہی ملے گا ودیشوں سے بات کرنے والے ہیں جلدی سے اور شوٹ میں بات کرنی ہے جی لیوٹنی یوکی ستینیزر ڈرون ساؤتھ افریقہ لتینہ ایٹلی جلدی سے شوٹ میں بات کیجئے ڈرون ساؤتھ گروہ پیٹا ہاں جی بولیے پیٹا جی آپ کو جنمینہ کی لگ لگ بار باتائی ہو جی آپ کو بھی آشرا پیٹا پیٹا جی سری واسی برسہ پل بکشنا کھانے پریوار پہ پیٹا جی جی پیٹا پیٹا جی اب بھی گائز ٹیکس کے لیے بڑھا ہے شوٹی اور ٹیکٹیکل ہے اس کے لیے آشرا پیٹا جی آشرا سمر کرنا پیٹا پیٹا جی یہ کھانے پینے میں کوئی دیشوں میں یہ رہتے ہوئے اندھانے میں کی گلتی ہو جی اس کے لیے آشرا پیٹا جی نارا لگا دیں ڈرون سرگو تری آشرا پیٹا جی پیٹا جی یہ سامنے پسکیٹ اور یہ کے لیے رکھیں اس کے لیے پرشاہ دنہ آشرا پیٹا پرشاہ بن گیا سبلی لینا سیوہ سنوے من لگی مالک سے پیار بڑے آشرا اور میں نے بڑے بڑے مالک سے پیٹا جی سیاری را سائنگید کھٹا جی اور کھٹا جی میں نے میری آخمے سے پہلے پاکی کیا کھٹا جی ایک آخمے سے اور میں نے یہاں بہ پیشن کروایا کھٹا جی اور سرسن دکٹر کھٹا جی میرے پیشن کیا جی جی بیٹا آپ سومن کیجئے بیٹا مالک سے دعا کریں گے آشرا بیٹا جی بیٹا جی جی بیورا جی کی رحمت ہے بیٹا آپ سنائی جی بیٹا سومن کرنا بچنا بیٹا مالک سے دعا کریں گے آشرا بیٹا دن دن صدقور پیرائی آسرا بیٹا جی آجی بولو بیٹا جی میں آپ جی کا بیٹا دیتا کی انسان لتینا اتلی سے بورا ہوں بیٹا جی بیٹا جی پوڑی مہران نسیم کو پورے شاہی پروار کو اور آپ جی کو پوری ساتھ سندت کو اتلی کی ساتھ انگر کی طرف سے میری ساتھ آشرا بیٹا موسیقی 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 بیٹا سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا جی جب مالک نے چاہتے جرور دیکھیں گے بیٹا ملک نے چاہتے جی جب مالک کیا کہہ رہا ہے آشروبات آشروبات مالک خوشی بکشے ہاں بیٹھ جائیں بیٹھا بیدیشوں میں انٹرنیٹ ٹیلی فون کانفرینسے روینیا میں آئی وی آر کے مادم سے گیارہ ہجار آر سو چتیس کنیکشنوں پر بیالیس ہجار سات سو چھویس کی تعداد میں ساسنگ لائیو مجلس سن رہی سب کو بہت آشروبات بیالیس ہجار سات سو چھویس کی تعداد میں ساسنگ لائیو دیکھ رہی سن رہی ہمیں نظر آرہی ہیں سب کو بہت آشروبات بلک چنہ گیا جی اور ساسنگ تو بہت اچھی آئی آشروبات چنے گے بھائی چار سو پچاس بہنے تین سو پچاس یعنی آٹھ سو سیوہ دار چنے گے شاباش اور یہ دیندو کی امدبینگ میں پندرہ یار سات سو ستترہ بھی جمع کر باتے ہیں اور یہ بلاک ہے جلہ حسار کا بلاک مہندہ گڑھی کھڑے ہو جائیں جی تو آپ اپنے بلاکوں میں آشروب میں جور شور سے سیوہ کرنا بیٹا دنیا مہباب دنیا پریوار جن کے بچے سیوہ میں آگے آتے بچنوں پر رہ کے آگے بڑھنا سو مالک کو کمی نہیں چھوڑتا پرشاہ لے لو اور خود بھی لینا پریوار کو بھی دینا مالک دن دکنی راچوکنی رحمہ کرم سے مالا مال اس سے بھی پڑھ کے مالا مال کرتے رہتے ہیں اگر آپ سیوہ کرتے ہیں سو جور سے نعرہ لگا کے بہت جاہا شروع شاہ سلام جی کی نیس پلے فرکورس میں کا پرشان نئی سیوہ تار آٹھ کھڑے ہو جائیں یوٹھ بھی راگنا ہے تو انسانیت کی سیوہ مہبیان کے فارم ورنے بلے دس تو جو بھی سیوہ دار سیوہ میں آتے ہیں دنیا ماباب دنیا پریبار جور شور سے سیوہ کرنا مالک رحمہ کرم سے نوازے پرشان لےنا اور نارا لگا کے بیٹھ جاؤں آشروبات دور دراصے ہیں فوجی جگتار انسان ناغہ لینے سے سواغت بیٹا جی آیا نو پرشان لے لیو آشروبات گھر جانے والے سیوہ دار پانچ سے چالیس دن والے نیپال سے نو بھائی سات دین کی سیوہ بہن بھائی اور سیوہ سمیتی کے بھائی بلاک مانسل شایوان مانوڑے نبی ٹیلر سیوہ دار بہن بھائی تو بیٹا جتنی سیوہ کیے سیوہ سمیت سسنگا فر بڑھ جانے والے گروں میں خوشی ہیں مالک سے پیار بڑے پرشان لے جانے سب پریباروں کو کہنا کہ پیتے نے آشروب بھیجا سو مالک بڑھ جانے والے بخشی ہیں نارا لگا کے بیٹھ جائیں آشروبات ہم بیٹھ جائیں بیٹھ بیمار بیماروں کے لیے پرشان لے کے جانے مالک سے فرارتھا ہمیں دی دواغر کے لگ سے پرشان دیتے ہیں پریشان لے چھے اور جتنی بار دواغر نے پہلے آدھا گھنٹا سمر کرنا کینسر جلائے گا دن رات مالک کا نام جھپو پھر دواغر لو مانتے لاکھ لوگوں کو ٹھیک ہوتے کرنے والا مالک ماننا آپ نے ہے چھے کھانے پینے کی انجانے میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو بیٹھے بیٹھے نار لگا تو مالک معاف کریں گے تین بچنوں میں پہلی بار گلتی ہوئی ہے تو وہ کھڑے ہو جائیے ادھر ادھر مت دیکھو تین بچنوں میں پہلی بار جن سے گلتی ہوئی آپ کو مالک سے معافی دلوانی ہے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اگر ساری ساتھ سنگت میں آپ معافی لیتے ہیں بہت جلدی مالک منجور کرتے ہیں کھڑے رہنا ہے آپ کو آشروبات بچنوں میں کبھی کوئی گلتی نہیں کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور نارا لگا تو مالک معاف کریں گے لاغٹ گموہ نام شابت سنا نارا لگایا پورا نکیا دربدار ہوئے نندہ سنے دھوکا کیا گرینیس کی بردی گم ہوئی اشلیل تھا دیکھ کھڑے ہوگی نارا لگا کے بیٹھ جائیں کوئی بھی گلتی کبھی نہ دھوڑھ رہے دوسری اور معافی لینی دو مینے سومن کیا سیوہ رامین سا لگاتار سومن کرتے رہنا بھائی اور مالک رحمت کرنے والے نارا لگا کے بیٹھ جائیں جو کہتے میرے اندر بھوت پرے تو پری پرائی جنہیں جو ڈیل میں نکہ سروں دی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور چپ چپ کھڑے رہنا ہے تو آپ کو آشروبات کہہ رہے ہیں بیماری وڑا پرشاد لے لینا اور سومن کرنا تو آپ کے سارے بھرم بھوت بھا کے کوئی بھوت آپ کے اندر نہیں نارا لگا کے بیٹھ جاؤ سب چلے گئے جلدی سے بیٹھ جاؤ کھڑے رہے گے تو بھوت رہ سکتا ہے جلدی سے بیٹھو ہاں تو آپ کے بھوت چلے گئے ہیں پوچھے پیتا جی آپ جی کی تندرشتی کی کامنا کرتے ہیں پاوہ نفتار مہرمہ کی خوشی سخوان تین سا کشبو جی گزرات سے پانچ جار اس کے علاوہ ٹھائیس بھیان بھائی دیندکھی مدعین بھینک میں پیسہ جمع کروا چکے ہیں آشروبات پوچھے پیتا جی آپ جی کی پاوہ نفتار مہرمہ کی خوشی میں آپ جی کی اچھے شدت کی کامنا کرتے ہیں شاہی کنٹین والے شیفٹ کی بہنیں دندگیوں مدھے بینک میں پچھئی ازار آٹھ سو پندرہ روپے ست آسٹھ پیسے جمع کروا چکے ہیں کچھ بہنوں نے برت بھی رکھا ہے سیوہ سیمہ پرمارت کرتے ہیں وہ نوہ دینا کھڑے ہو جائیں پیٹا سندر سا کار بھی پہلے بھی جن کا بولہ تب وہ بھی کھڑے ہو جائیں تو سیوہ سیمہ نے ملک کے مالک سے پیار بڑے گروہ میں خوشی آئے ہیں مالک رحم و گرم سے نواجے سمین سر برت بھی کھولنے نہ لگا کے اور نہ لگا کے بیٹھ چاہیے ہیں آشربات سے پہرے ستگری جب ہماری ملاقات ہوگی جنہت سے بھی نور کی برسات ہوگی ان پلوں کو دل میں سمیٹ لیں گے ساری عمر کے لئے وہی سب سے مٹھی یاد ہوگی افتار آمہ کی آب جی کو لاک لاک بدھائی ہو اور افتار آمہ کی خوشی مٹیو سول کمپلیکس کسمو ساسنگ ساتھی اور ساسو ستتر پہ شاہ سامنگی نے سپلے فر فورس بینک کھاتے میں جمع کروا دی ہیں اور آپ جی سے ٹیو سول کمپلیکس میں آنے کے لئے پرارتنا کرتے ہیں ایک سندر سا کاروی انہوں بچوں نے بنایا ہے جرور بیٹا سامنے کے انصار جرور دیکھیں گے سپرشاہ لے لینا نعرہ لگا کے بیٹھ جائیے ہیں آشربات جی جن کے پریوارے میں کسی نے چلو چھوڑا اسے دو پریوارے ہیں ایک کا نام نہیں لیتا چھوٹا بچہ تھا ماں نے اگر گرب میں نام جبا تو اس کا بھی بھلا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایک کا سریردان سریردان مہادان ایک پریوار دیندو کی امت میں بینک میں پیسہ جمع کرواتا ہے پریوار دونوں طرف ہے نام رکارڈ میں چڑھ گیا کھڑے ہو جائیں ملوٹ مکسر سے پالنگ دلی سے تو بیٹا جیسے نے نام لیتا ہے اب وہ آتما مالک کی گوزیں بیٹھ کے جیوں تنجھ دام جاتی ہے پرشاہ لے لو جو جکھم دیتا مرم جرودے کا پرشاہ لینے کے بعد بیٹھ جانا ہے ساسنگد میں کوئی نشہ چھوڑنا ہے سادن کے لیے یہاں پہ رکنا ہوگا پریوار کا ایک آدمی سادن سوا سمن کرنے سے گندے سے گندہ نشہ چھوڑ جاتا ہے لیکن خیال رکھئے پریوار کا ایک آدمی سادن ہے اور جب نشہ چھوڑ کے جانے یار دو جو نشیڑی ہیں ان کا سنگ ان کی صحبت ہرگج نہیں کرنا چاہی باقی ساسنگد میں شادی کا کار کپڑے ہار چاپی پہن پرشاہ چھوٹا بچہ پڑھائی کے لیے آشروہ دینے آئیں بیٹے بیٹے سمان اوپر کر لیچے ساری ساسنگد کو اچھے نکاموں کے لیے آشروہ آشروہ سمان نیچے کر لیچے تو جو بھی ساسنگد آشروہ میں ساسنگد میں چل کے آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت جی آئے ہیں نو کشامدید بس تھوڑا سمیں سجد رہنا اس کے بعد جیسے آپ کا ویچار جانے کا سمیں انسار جا سکتے ہیں رہنے کا جیسے سیوہ در بھائی بتائیں رہنا سیوہ کرنا آرام کرنا ہے اور ابھی تھوڑا سمیں اس طرح پیار محبت سے بیٹھے رہیے گا سجدی اگر چی دھانن ستگرو تیرہ ہی آسرا تھرڑے سمیں گے لیگر پیش بھی اسی پرکار اپنے اپنے جگہ پر